بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے جزاک اللہ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس نورالی جشن کا آغاز ہو چکا ہے اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں مومنین کرام سے بس اددب اعتماد سے جو مومین نظر مولانوش فرما چکے ہوں اس سے بس اددب گزارش کر رہا ہوں کہ میفر کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے جل سے جل فرش مسرد تشریف لے آئیں آج کا یہ جشن جشن قائم کے عنوان سے منفط کیا گیا ہے مسلسل کئی برسوں سے اس سرزمین پہ یہ جشن منفط کیا جا رہا ہے قابل مبارکباد ہیں وہ تمام لوگ جن کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے فرش عزا اور فرش بیلا بچھانے کا چاہے وہ فرش عزا کا احتمام کرنے والے ہوں چاہے فرش بیلا کا احتمام کرنے والے ہوں وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ شہزادی نے ان کو منتفق کیا ہے اس خدمت کے لیے اس جشن میں جس بھی انداز سے جن لوگوں نے شرکت کا اور حاضری کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم ان سب کو دن دونہ راچوں دونہ ترقی ادا کرے ہیں آج کے اس جشن میں شرکت کرنے والے تمام مومنین کو پروردگار عالم ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے جو شہرہ اکرام دور دراز کی مصافتوں کو تیہ کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا کرے ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے علماء اکرام جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ان کا سائعہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھتے ہیں جو لوگ بے روزدار ہیں پروردگار عالم ان کو جلد سے جلد روزی عطا کرے جو برسر روزدار ہیں ان کی روزی میں پروردگار عالم اضافہ عطا کرے جو حضرات بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے جو حضرات حج و زیارت کے مشتاق ہیں پروردگار عالم ایسے ازباب پیدا کر دے کہ جلد سے جلد ان کو حج و زیارت نصیب ہو مولا کے روزے کی زیارت نصیب ہو بہترین دعا آج کے اس جشن میں اس سے بہترین دعا نہیں ہو سکتی کہ پروردگار عالم وارث کے ہوتے ہوئے ہم سب بے وارثی کی زندگی گزار رہے ہیں پروردگار عالم جل سے جل ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما اے باواز بلن سلوار دیکھیں حضرات آج کے اس جشن میں شرکت کرنے کے لئے جو شوہرہ اکرام ہمارے افتر بھائی مولا ان کو سلامت رکھے ان کی روزی میں پروردگار عالم اضافہ آتا کرے صحت و سلامتی عطا ہو نحیر سی آواز پہ لبائت کہتے ہوئے جو شوہرہ اکرام یہاں تشریف لا چکے ہیں ان کے نام نامی میں آپ کی گوشت گزار کر دوں محترم جناب عزت معاق محتاج تاریخ نہیں ہیں ہندوستان میں بڑی بڑے محافلوں کی نظامت کے فرائض تو ایک زمانے سے انجام دینے والی شخصیت عزت معاق محترم جناب آلِ رضا صاحب جلال پوری ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں محترم جناب ہندوستان نہیں نہیں بلکہ بیرونِ ہندوستان بھی جانی پہچانی جانے والی شخصیت محترم جناب آغا سروش صاحب ہیدر آبادی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں محترم جناب محتاج تاریخ نہیں ہیں بارہہ آپ سنا کرتے ہیں محترم جناب زفر آزمی صاحب کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں علی جناب مولانا بلال کازمی صاحب بھی جلد سے جلد تشریف لے آئیں گے محترم جناب میر نظیر واخری صاحب ایک بہترین عدب کا شاعر ایک بہترین لبو لجا رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان میر نظیر واخری صاحب تشریف لا چکے ہیں محترم جناب بہترین آواز بہترین ترنم بین الاقمامی شورت آفتہ محترم جناب فیاد رائبر علی صاحب ہمارے درمیان تشریف فارما ہیں محترم جناب